جنازی میں ستیس وقت موجود ہے امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل حضرت گازی محمد ساکیت جلالی صاحب جیوزور السلام علیکم وآلیکم علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم حضور صاحب سے پہلے تمہیں آپ کو جماعت اسلام علیکم پاکستان کی طرف سے آج کی اس کانفرس میں شامدید کہتا ہوں آج کی اس کانفرس کے بارے میں آپ کی کیا تفصیلات ہیں آج کی کانفرس بڑی فقید المثال ہیں اور یہ سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہد ہی آپ کو میں سمجھ ہوں پوری ملت پریسان ہے کہ آپ لاہور کو خطاہی بابا سے باق کرنے کے لیے عقیدہ صفائی صاف کرنے کے لیے آپ نے بعد الامبیاء فضل البشر کانفرس کے نکات کیا ہے ہر بندہ جو شک روش کے ساتھ ہے ابھی دیکھنے ہمارا یہ چھوٹا سا ہی کافلہ ہے بالکل اور اس کے علاوہ پیشمار کافلے آئے ہیں الحمدللہ وہ تو کافلے ابھی بہت سارے آ رہے ہیں جو وہ پنجاب اس حملی کی وجہ سے بھی بہت سارے روڈ بلاک ہونے کے وجہ سے کافی لوگ پنسے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تعداد نے کس حال سے کوئی دس بیس گناتا ہے ابھی پھل حال کو کھل ہو چکا ہے باہتہ کبھا ہوا ہے اور کھل ہو چکا ہے اسی لیے ہمیں اس رستے سے اس جگہ نہیں ملی اندر جانے کی تو یہ صورتحال ہے ابھی حمدن ہے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں میں اس سے بڑا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے پوری جماعت جلالیہ کا تحریک تفضی اسلام کا تمام احل سنت کا اور سیدات النساء محفوظن الخطاہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہمیں کسی نئی تحقیق اور خطائی تحقیق کے ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارا پرانا یہ عقیدہ صحابہ اکرام صلی اللہ آرہا ہے یہ ہمارا الحمدللہ رضی عقیدہ ہے تمام دوست آباب آج کی کانفرنس کو سنیں اور اب عقیدہ مضبوط کریں اس دور میں پیر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب وہ شخصیت ہے جن کا کوئی شکوک و شباہت والا کوئی ایسا کوئی جملہ آپ سے نکلا نہیں ہے تو یہ بہت خوبصورت استیز کے ساتھ ہم نے جڑنا چاہیے بہت شکریہ